اسلام علیکم پیارے بچوں تو اس ویڈیو میں ہم کریں گے سوالات اور جوابات ہمارے سبق سے جس کا نام ہے کمپیوٹر یہ پانچویں جماعت کی کشمیری کا سبق ہے اس سے پہلے کے تمام اسباق اور ان کے سوالات اور جوابات ہم نے اپنی چینل پہ اپلوڈ کر دیئے ہیں ان کی لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی یا پھر آپ ہماری پلی لیس میں جا کر دیکھ سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں جواب لکھیو پہلا سوال ہے کمپیوٹر کیس ہارڈ ویرس مز کیا کیا چھو آسان یعنی کمپیوٹر کے ہارڈ ویر میں کیا کیا ہوتا ہے تو دیکھیں اس کا انسر ہے کمپیوٹر کیس ہارڈ ویرس مز چھو سی پی او مونیٹر ماؤست کی بورڈ آسان ٹھیک ہے اب دیکھیں دوسرا سوال ہے ہارڈ ڈسک کتھ مز چھو آسان یعنی ہارڈ ڈسک کس میں ہوتا ہے تو دیکھیں اس کا جواب ہے ہارڈ ڈسک چھ سی پی یو اس منز آسان یعنی ہارڈ ڈسک سی پی یو میں ہوتا ہے اگلا سوال دیکھیں سی پی یو کیت پوٹ چھ کیمپیوٹر دماغ یعنی سی پی یو کیسے کیمپیوٹر کا دماغ ہے پرین ہے اس کا جواب ہے سی پی یو چھو کیمپیوٹر دماغ تکیہ ایز یہ چھو سوچت حکان ات منز چھ کم کرنچ وات سمیت آسان اب دیکھیں اگلا سوال ہے کیمپیوٹر سے کیا کیا چھو کرنے یوان یعنی کیمپیوٹر سے کیا کیا کر سکتے ہیں تو دیکھیں اس کا جواب ہے کیمپیوٹر سے چھواریا قائم کرنے یوان کیمپیوٹر چھو تجارتس منز سائنس تیجربس منز ہسپتالس منز تعلیمی نظام سمنز دافتران منز مواصلات سمنز تحقیق سمنز بے شمار قائم کران اب دیکھیں پانچ میں سوال ہے کمپیوٹر کے کتنے بڑے حصے ہوتے ہیں تو دیکھیں اس کا جواب دیکھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اور اپنے دوستوں میں شیئر کر دیجئے تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے تو دیکھیں اس کا جواب ہے کمپیوٹر کے چار بڑے حصے ہیں سی پیو ہے مونیٹر ہے ماؤس ہے اور کی بورڈ ہے اب دیکھیں سوال نمبر سکس ہے کوئی ایک اس موزوس پیٹھ لکھیوں سات جمل ریڈیو یا موبائل فون ان میں سے کسی ایک پہ سات جملے لکھنے ہیں تو دیکھیں موبائل فون ہم اس پہ لکھیں گے سات جملے دیکھیں پہلا جملہ ہے موبائل فون اس کوئی ایک کوئی showing جوڈیت روازان دوسرا ہے موبائل فون ہم اس پہلیت موبائل فون ہم اس کرو اس کے بعد اگلا ہے موبائل فون سات ہم اس ریڈیو بوزیت تو اس کے بعد موبائل فون سات ہم کو آواز ریکارڈ کریت ٹھیک ہے ویڈیو ریکارڈ کریت اور اس کے بعد ہے آمouseeh کی بوزیت ٹھیک ہے اب دیکھیں تیسرا ہے کھلی جائے بریو تو خالی جگہوں کو پور کیجئے ٹھیک ہے تو دیکھیں اس کانسر کیسے آ جائے گا پہلی خالی جگہ میں آپ لیکھیں گے سی پی ایو دوسری میں لیکھیں گے کیمپیوٹر ٹھیک ہے تیسری میں کیمپیوٹرس چوتھی میں واریا اور پانچھ میں کیمپیوٹر اس کے بعد دیکھیں فور ہے کیمپیوٹر تک کمپیوٹر کین سارنے حسن ہند ناوچ انگریزی زبان پیٹ آمد وینچ یم ناو کشر زبان مازتے آم پوٹ ورطاونی یوان پرات ایکیس متعلق لکھیو ز جملہ انہار ایک کی متعلق دو جملے لکھنے ہیں تو دیکھیں پہلے ہے کیمپیوٹر اس کے بارے میں دو جملے آلف ہوتا ہے ایک بے ہوتا ہے دو یعنی ایک جملہ اور یہ دوسرا ٹھیک ہے تو کیا ہے کیمپیوٹر چھ آکھ مشین دوسرا ہے کیمپیوٹر سچ ایس واریا قائم کران ٹھیک ہے دوسرا ہے سی پی یو سی پی یو چھ کیمپیوٹر دماغ اتھ منس چھ ہارڈ ڈسک آسان اوکے مونیٹر کیا ہے مونیٹر چھ زنت ٹی وی آسان اتھ کن وچھت چھ ایس کام کران اوکے اس کے بعد دیکھیں ماؤس ہے ماؤس چھ اتھس تل تھاون یوان ماؤس چھ کیمپیوٹر چھ سٹیرنگ اس کے بعد ہے کی بورڈ کے لیے یہ آپ خود پڑھ لیجیے اوکے اس کے بعد ہے سافٹ ویئر یہ بھی آپ خود دیکھ لیجیے اس کے بعد ہے مثال وچھت بریو کھلی جائے مثال دیکھ کے کھالی جائے پور کیجیے ٹھیک ہے پر پریت پران پران کر کرت کران کران تو یہاں پہ آگے ایسے ہی اور بھی لکھنا ہے تو دیکھیں ہم نے لکھا ہے آگے وچھت وچھان وچھان اس کے بعد یہ دیکھ لیجیے یہاں تک آپ دیکھ لیجیے خود لکھ لیجیے کیونکہ یہ ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے اگر ہم آپ پڑھیں گے تو یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی اور اس کے بعد یہاں تک ٹھیک ہے تو اسی کے ساتھ ہمارے چپٹر ہوتا ہے مکمل جو ہمارا اگلا چپٹر ہے اگلا سابق ہے وہ ہے عید ٹھیک ہے اسے ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے تب تک کے لیے واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ